آج تو نیا ایک توفہ کل جو کیبنٹ کا میٹنگ میں دیا ہے انہوں نے وہ جیسے پانی کے بلوں کی بات ہو اس پردیش سرکار کے جو ایک بہت بڑا لوگوں کے ساتھ بسواس گھات اس سرکار نے کیا ہے جو بی جی پی سرکار دورہ ایک سو پچی یونٹ بجلی کی جو فری دی جاتی تھی وہ بھی انہوں نے بند کر دی کیونکہ جب چنابوں کو دنوں میں انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم تین سو یونٹ بجلی فری دیں گے اور چاہے بس کرائے کی بات ہو آج تو نیا ایک توفہ کل جو کیبنٹ کا میٹنگ میں دی آئے انہوں نے وہ جیسے پانی کے بلوں کی بات ہو میں اپنے کلیٹ بزنسا وکشتر کی بات کروں گا کہ لگ بگ پچھلے تین ماہ سے لگاتار پیڈابلی کے ٹینڈر لگائے جا رہے ہیں اور کینسل کیے جا رہے ہیں لگائے جا رہے ہیں اور کینسل کیے جا رہے ہیں ایک ایک جوب جو وہ تین تین بر کینسل کر دی گی اور کل اونہ میں جو آئی ڈی پی پروجیکٹ ہے ہمارا ایشن ڈالورڈ بینک کا اس میں ترونجا ٹینڈر جو ہیں کال کیے گئے تھے اور ٹھیک داروں کو فارم ایشو کر دیئے گے جب ٹینڈر ڈالنے کی بات آئی تو وہ کام جو ہے وہ کینسل کر دیئے گے ایک ایک ٹھیک دار کا ایک ایک فارم لینے کے لیے پانچ مانسو روپے خرچہ ہوتا ہے اس کے پیچے کس کا ہاتھ ہے کون اس کو کروا رہا ہے یہ سرکار جو بار بار کہتی ہے کہ ہم بڑا لوگوں کو سوچ پرشاہ سے دے رہے ہیں تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں آج پی ڈالورڈی میں پچھلے دنوں اونہ ڈویزن میں میں نے آئی ڈالورڈ کی مادہم سے کئی جانکاریاں لی ہیں یہ پہلی بار ہوا کہ ساڑھے تین کروڑ کا ٹینڈر اواڈ ہوا اور سات کروڑ بارہ لاکھ کا وہ فائنل ہوا اس سے بڑا برستہ چار کوئی نہیں ہو سکتا ہے اور اس سرکار نے جو ایک کھلی شوٹ لوگوں کو دے رکھی ہے جو بھی ادھکاری پچھلے دنوں جب چناب کا سمیہ تھا تو کئی کاربائیاں جو ہیں اس سرکار دورہ کی گئی اور آج مجھے بتاتے ہو یہ خوشی ہو رہی ہے کہ ڈپارٹمنٹ دورہ لکھ کے دے دیا گیا ہے کہ جو بھی ایفیریں کی گئی ہیں وہ بابس لی جائیں ہمیں اس کا کوئی طراج نہیں ہے آج ایک جو ان کا چھوٹ جو انہوں نے جھوٹی ایفیریں درج کی تھی ان کا جھوٹ جو ہے میرے پاس اس کے کاغذ جو ہے مانینہ سپریم گورٹ دورہ جو انہوں نے فائل وہاں کیا ہے کہ ان کیسوں کو بابس لے لیے جائے ہمیں کوئی طراج نہیں ہے جو جو لوگ جو جو عدکاری اس میں جنہوں نے کاربائی کی ہے جھوٹی کاربائی جو کی ہے وہ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ریٹیر ہو جائیں گے ہمیں کوئی پوچھنے بڑھا نہیں تو وہ بلکھے میں نہ رہے میں سپریم کورٹ تک لڑوں گا کیونکہ یہ جو جھوٹے لوگ ہیں یہ ریٹیرمنٹ کے بعد جب طریق پہ آئیں گے تاب ان کو پتہ لگے گا کہ طریق کیسے بگتی جائے